یہ ایک شیر ہے اس کا نام شیرو ہے یہ ہر دو پہر اپنے گھر میں سوتا ہے ہلو رکو یہ ہر دن میری نینڈ میں خلال ڈالتی ہے میں کل اس پینگون کو سیدھا کرتا ہوں میں کل اس شیرو کا علاج کروں گی ہر دن میرے راستے میں آتا ہے اور مجھے ڈراتا ہے اگلے دن پینگون نے اپنے دوستوں کو ایک ساتھ ایک جگہ پر بٹھا دیا اور اس نے جان بوجھ کر شیرو کے گھر کے باہر زور سے ہارن بجائے اس پر شیرو کو بہت گسا آیا اس نے آج پینگون کو ڈانٹنے کا فیصلہ کر لیا شیرو پینگون کے پیچھے بھگا پینگون اسے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا انہوں نے شیرو کو اچھی طرح دھویا وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا وہ پہلے سے ہی تیار تھے بگوان کی کھرپا سے آئی تو بچ گیا یہ شیرو کا سب سے اچھا دوست گریلا ہے میرے دوست شیرو کو کیا ہوا آج اداس اداس لگ رہے ہو لگتا ہے سب ٹھیک نہیں ہے بہت برا ہوا میرے ساتھ دوست شیرو نے اپنے دوست کو گھڑنا کے بارے میں بتایا ہم کچھ کرتے ہیں پینگون کا ایک بڑا گروپ ہے سیدھا ان سے نہیں لڑ سکتے اسی لیے ہم اپنے گاؤں کے مکیا کو اپنا دکھ جہر کرتے ہیں جب وہ مکیا کے پاس جا رہے ہوتے ہیں انہیں راستے میں بلی مل جاتی ہے ہاں تو شیرو مزا آیا آپ تو ایک مہان راجہ ہوا کرتے تھے یہ سنتے ہی شیرو کو گسہ آ گیا شیرو کے دوست نے کہا کہ ہم چھوٹے لوگوں کا سامنا نہیں کرتے اس گاؤں کے مکیا پیدی جی ہے جو بہت ہی چطر اور بدھیمان ہے ہاں کیا ہوا شیرو نے پوری کہانی سنائی پیدی نے پوچھا کہ پینگون کب گجرتی ہے مکیا جی دوپہر میں ٹھیک ہے میں کل آ کر اس سے کہوں گا کہ میں اس گاؤں کا مکیا ہوں پینگون کا کیا ہوا جب اس نے اگلے دن شیرو کے گھر کے سامنے ہارن بجائے ابے پینگون آ رہا ہے تیار رہو اب بولو پینگون تم نہیں جانتی کہ میں اس گاؤں کا مکیا ہوں پینگون نے اپنے کیے کی معافی مانگی انہوں نے دوبارہ ہارن نہ بجانے کا وعدہ بھی کیا